بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانب یہ ڈی جی خان کے بعد دیکھتے ہیں یہ صاحب کون ہیں کہاں سے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں اسلام علیکم علیکم صاحب دیکٹر صاحب کے حال نے ٹھیک ٹھیک کوہریت ہے الحمدللہ دیکٹر صاحب میری مرگیاں رکھیاں نے کہا رہے چھے انڈے دیڑا لیا ٹھیک لیئرز میں ویک پنچ ایک مرگیاں لیا سٹاٹر ہنڈا دے رہی ہیں ٹھیک ماشاءاللہ ہیل دیں ہیں ٹھیک تیرے نمبر فیٹ پاہ رہے ہیں ٹھیک نال کو ملتی ملتی مان جو بھی مل دینے وہ پاہ رہی سے ٹھیک سیب نے سرک کے نال فلیشنگ بغیرہ بھی کر رہے ہیں ٹھیک اچانک نان پتہ نہیں کیوں ہے ایک دن اکس اکس ہو جنی ہے اکس سے سو جن ہونی گا رہے سو جن دوسرے دن مر جانی ہے مر جانتے ہیں نک چھپانی بہر ہے مو چھپانی بہر ہے لیستار پانی بہر ہے ٹھیک ٹھیک بٹھان پتلیاں سبز بٹھان وائٹ بٹھان اس طرح ٹھیک سبز ایک دسوں کی وجہ ہوئی ہے ایرانی کہتے ہیں یا کوئی غور کوئی کوئی ڈیریا شریع کی کوئی سمجھ نہیں آری ڈاکٹر صاحب حالانکہ ہر مینے میں انڈی لا سوٹا پکی ویکسین کر رہے ہیں ہر مینے صحیح تری تو کتی دن کتی نہیں ہون دیتے انڈی لا سوٹا نہیں کر رہے ہیں پھر سال دو دفاع انڈی آئی بی بھی کرنا ٹھیک انٹی بائیوٹیک بھی چلانا تھوپیا سارا کچھ دے رہے ہیں اس بیماری نہیں کوئی سمجھ نہیں آری کہ سوجن ہونی ہے سوجن ہونی سر میرا علاقہ راول پنڈی ہے جڑا چکوال علی شہد تھے ٹھیک ٹھیک میرا نا ہے سر کوئی حال دست دیو میری جان امجد جی میں اردو میں بات کروں گا تاکہ بہت سارے ناظرین اور سامین آپ کے اس مسئلے کو صحیح جان سکیں گے میرا جو ناقص علم ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایوین انفلوینزا یا جس کو برڈ فلو کہتے ہیں یہ وہ ہے برڈ فلو یہ جو ہوتی ہے رانی خیت ہو گئی یا انفیکشیس برانک آٹس یا فول کالرہ ہوتا ہے اس سے یہ اس کی مماثلت ہوتی ہے ملتی جلتی ہیں اس کی علامات لیکن یہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو آپ علامات بتا رہے ہیں یہ ایک تو بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں انڈے انڈوں کی مقدار میں بھی ساخت میں بھی منفی تبدیلی آتی ہے اور ان خوراک کھانے پینے میں بھی کمی آ جاتی ہے اور اس طرح ہری اور پتلی بیٹیں اور قلگی جو ہے وہ خاص طور پہ وہ بھی اس میں سوجن بھی آ جاتی ہے سوجن ہو جاتی ہے نیلی اور سیار رنگ رنگت بھی ان کی ہو جاتی ہے اور سانس میں دشواری ہوتی ہے اور ناک سے رتوبت خارج ہوتی ہے مو اور ناک سے ناک سے خاص طور پہ اور چھینکیں بھی آتی ہیں اور چہرے کی اور ٹانگوں کی وہ وہ بھی سرخ بھی ہوتی ہیں اور اس کی نیلی رنگت ہو جاتی ہے اور سوجن بھی یہ ایک عام علامات جو نظر آتی ہیں یہ ساری برڈ فلو کی ہیں میری جان ایوین انفلوینسا بڑی محلک بیماری ہے اللہ تعالی فضل کرے اس کا بہترین بروقت اگر اس کی ویکسین کر لی جائے تو وہی اس کا علاج ہے بہترین جو طریقہ یہ ہے لیکن آپ چونکہ پنڈی میں ہیں تو پی آر آئی یہ ہے نا یہ بارانی یونیورسٹی اس کے سامنے ہی پی آر آئی یا پولٹری ریسرچ انسٹیچوٹ شمس آباد راول پنڈی وہاں بھی آپ ان سے بھی کنسلٹ کر لیں ان کو بھی وزٹ کریں میرا خیال ہے میرے ناقص علم تو یہی کہتا ہے کہ یہ ایوین انفلوینزا یا بڑ فلو ہے ٹھیک ہے دعا کروں گا کہ اللہ بہتر کرے اور آپ اس کو پورا میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ تعالی کسی وقت یہ اس پہ میں مزید روشنی بھی ڈالوں گا اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا لیکن علاج فی الحال تو میری جان اس کا یہی ہے کہ اگر بروقت ان کی ویکسین کر لی جائے تو برڈ فلو سے بچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ اللہ اکبر خبیر اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں قرآن کریم سورہ علی عمران اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو تکلیفوں میں سبر کرو اور کفار کے مقابلے میں ڈھٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ صدق اللہ العظیم فیماللہ